بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ سلامت اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ وہ فٹبال کھیلنے والوں کو قید میں ڈال دیتے تھے اور جب تک مطمئن نہیں ہوتے تھے اس وقت تک مجھن قید ہی میں رہتا تھا کنگ ایڈورڈ ٹو کے بعد ایڈورڈ ٹری رچرڈ سیکنڈ اور ہینری ففت کے دور میں بھی فٹبال کھیلنے پر پابندی رہی اس قانون کو دیکھتے ہو سکوٹلینڈ کے بادشاہ کنگ جانس سیکنڈ نے گولف پر بھی پابندی لگا دی کنگ جانس کا کہنا تھا کہ گولف یاسی گیمز نوجوانوں کو ملک کے دفاع سے خافل کر دیتی ہیں اور یہ جنگوں کی بجائے کھیلوں میں مشروف ہو جاتے ہیں یہ قانون کتنا سخت تھا اس کا اندازہ آپ صرف اس حقیقت سے لگا لیجئے کہ برطانیہ میں تیرہ سو چودہ سے اٹھارہ سو انتیس تک فٹبال اور سکوٹلینڈ میں گولف پر چودہ سو ستاون سے پندرہ سو دو تک پابندی رہی لیکن پھر کیا ہوا بادشاہ اور ان کے حکامات مر گئے مگر فٹبال اور گولف سنتا رہی لوگوں نے آہستہ آہستہ باشوں کی پابندیاں ختم کر دیں اور یوں یہ قانون بے اثر ہو گیا انگریز ایسے قوانین کو جن پر حکومت عمل نہ کروا سکیں بیڈ لاو کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قانون بنانا پابندی لگانا کسی چیز کو غلط کہہ دینا یا کسی حرکت کو جرم قرار دے دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل اس قانون اس پابندی پر عمل کروانا ہوتا ہے قانون تو کوئی بھی شخص کوئی بھی حکومت بنا لے گی لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہو اس پر عمل درامت بھی کروا سکے گی اور اس سوال کو عام اور سادہ لفظوں میں ریٹ آف دی کورمٹ کہا جاتا ہے انگریزوں کو کہنا تھا کہ آپ کبھی ایسا قانون نہ بنائیں اور کبھی ایسی پابندی نہ لگائیں جس پر عمل درامت نہ کر سکیں کیونکہ اگر ایک بار عوام نے آپ کی پابندی مسرد کر دی تو پھر آپ کا حکومت کرنے کا جواز ختم ہو جائے گا یہی وجہ تھی کہ انگریز اپنے دور میں اندرونے شہر میں پولیس کو نہیں بجواتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پولیس تنگ گلیوں سے مجرم کو نہیں پکڑ سکے گی سنانچہ یہ مجرم پکڑنے کے لیے پرانے شہروں کی گلیوں کے موڈ پر پولیس تائینات کر دیتے تھے اور یہ ملازمین اس وقت تک وہاں رہتے تھے جب تک مجرم تھک کر باہر نہیں نکلاتا تھا پولیس کی اس عارضی تائیناتی کو چوکی کہا جاتا تھا پولیس چوکیوں کا تصور انگریزوں کے اسی قسم کے ذابطوں سے سامنے آیا تھا فرشاہ ہماری حکومت میں بجلی بچانے کے لیے 21 اپریل کو چند ازلاحات کی تھے ان اقدامات سے ایک اچھا قدم تمام بازار اور مارکیٹس کو آٹھ بجے بند کر دینا تھا لیکن بدقسمتی سے ناظرین اس اقدام پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور آج بھی ملک کے طول و عرض پر مارکیٹس اور بازار رات کے تک کھلے رہتے ہیں ہم نے کل رات ملک کے چند بڑے شہروں کی مارکیٹس کی ریکارڈنگ کروائی آپ اس وقت اپنی ٹیلیویئن سکرین پر فیصلہ بار شہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے بازار کھلے ہیں اور لوگ نو بجے کے بعد بھی خریداری کر رہے ہیں اب آپ کراچی شہر کی صورتحال بھی ملائزہ کیجئے پورے شہر میں حکومتی اقدامات کو پاؤں میں روندہ جا رہا ہے پولیس بازار میں کشت کر رہی ہے لیکن دکانیں کھلی ہیں کراچی کے تاجر اس بابندی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ ان کے تاثرات سنیے بیسے ہمارے کاروبر تباہ و برباد ہوگی ہم نو بجے سے پہلے بننی کریں گے چاہے کوئی بھی فورد آئے اس کے ہم ٹانگر دو دیں گے بازار بننی کریں گے جب آپ نے خود ہی پیسلہ کر رہے ہیں تو خود جب پیسلہ کرے گا تم کو عوام نے متخب کیا عوام کا کہنے پر آپ وہ پیسلہ کرنا چاہیے آپ کا پیسلہ امرو کو بالکل منظور آپ اب وفا کی دارالحکومت اسلامباد کا منظر بھی دیکھئے یہ مناظر وزیر اظم ہاؤس سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے کے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتم نظرات کس طرح خریداری کر رہے ہیں تمام لائٹس آن ہیں اور یہ نو بجے کے بعد کے مناظر ہیں پشاور شاہر کو دیکھئے اس کے بعد آپ راول پنڈی کے مناظر بھی دیکھیں گے یہ حکومتی رٹ کی صورتحال ہے ہم امریکہ کے ڈراؤن حملے بند کروانا چاہتے ہیں لیکن ہماری حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اسلامباد ایسے شہر میں دکانے تک بند نہیں کروا سکتی حکومت اور حکومت کی رٹ کہاں ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا